I think my mom is amazing بسم اللہ الرحمن الرحیم رخصتی کے وقت یا شادی سے قبل عموماً لڑکیوں کو اس طرح کی نصیحتیں کی جاتی ہیں بیٹی اس گھر کو اپنا گھر سمجھنا ساس اور سسر کے حدمت کرنا ہر ایک کا حیال رکھنا شوہر کی فرما برداری کرنا اور ان کی باتو سے درگزر کر دینا اور اپنا ذرف بڑا رکھنا عموماً یہ اور اس سے ملتے جلتے جملے یا بچوں کی تربیت کے حوالے سے یہ جملے کہ بچوں کی تربیت اور پروش کا خاص دھیان رکھنا اور عموماً تنقیدی جملے زیادہ سننے کو ملتے ہیں کہ آج کل کی ماں تو دھیانی نہیں رکھتی بچوں کو ڈائپر پینا دیتی ہیں اور ان کی ٹرائلر ٹریننگ صحیح سے نہیں کرتی ان کو فون اور ٹی وی کے حوالے کر دیتی ہیں اور یہ کہ آج کل کی لڑکیوں میں برداشت نہیں ہیں ہمارے وقت میں تو بہت تھی وغیرہ وغیرہ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ تمام نصیختیں اپنی جگہ لیکن سب سے اہم چیز کیا ہے جس کا ایک لڑکی کو دھیان رکھنا چاہیے شادی کے بعد سمجھ لو کہ یہ تم ہو باحسیت بیوی یا باحسیت ماں اور تمہارا ایک دن کیسے گزرتا ہے صبح اٹھتے ہی گھر والوں کے لیے ناشتے وغیرہ کی تیاری کرنا اور اس کے علاوہ کچن سمیٹنا یا صفائی کے کام پھر اس کے علاوہ کھانا وغیرہ بنانا اور میبی کپڑوں کی دھولائی یا اس طرح کے چھوٹے مٹے کام اسی میں تمہارا دن گزر گیا لیکن ابھی تو آدھا دن باقی ہے اور تمہارا جگہ حالی ہو گیا اب اگر تم اس جگہ کو نہیں بھروگی تو یاد رکھنا پھر غصہ اور چڑچڑا ہٹ پیدا ہوگی اور پھر نند کا ایک چھوٹا جملہ بھی برا لگے گا تمہارے لیے ضروری ہے جگہ کو بھرو اس کے لیے تم تھوڑی دیر کے لیے بریک لے لو پاؤں اوپر کر کے بیٹھ جاؤ ہو سکے تو کلولہ کر لو ہاں اس کا دورانیاں مختصر صحیح کیوں نہ ہو اور گھر والوں سے مدد لے لو بلکہ ہو سکے تو اپنے بچوں کو اپنے کام کرنے کی عادت ڈال دو اس سے تمہارا جگ بھرے گا اور جگ بھرنے کا سب سے آسان طریقہ حوصلہ افزائی کا ایک جملہ تمہارے جگ کو لب بھر دیتا ہے ہاں وہ تم خود اپنی لیے بولو یا دوسرے بولیں اللہ رب العالمین نے انسان کو اس بات کی تعلیم دی کہ مجھ سے یہ دعا کرو کہ رب میری مدد کر کہ میں اپریسیٹ کر سکوں تیری دیوہی نیمتو کو جو تُو نے مجھ پر کی میری والدین پر کی اور والدین میں ماں کا درجہ کون نہیں جانتا کہ اس کے قدموں تل جنت ہے اس میں یہ ڈیفائن نہیں کیا گیا کہ کون سی ماں وہ جو اچھی تربیت کرے یا فون دے یا نہ دے یا اس میں کمزوریاں نہ ہوں تم کبھی بھی پرفیکٹ نہیں بن سکتی لیکن تمہاری اپریسیشن اور درجہ کس قدر ہے آسمانوں پہ بھی اور زمین پہ بھی رحمت اللہ العالمین نے تمہیں اپریسیٹ کیا تو اس سے بڑھ کے تمہارا مقام کیا ہوگا تو بہت لازم ہے کہ ہوت کو پہچانو اپنے لئے وقت ضرور نکالو اسلام علیکم میرے نام سنہ اور میں ہمارے پر سیدوکو مہمپل ٹائم شکریہ اسلام علیکم میرا نام مدیہا ہے میں اپنا می ٹائم اس طرح انجائے کرتی ہوں کہ میں پھرس جوز اور پھر سیدوکو اسلام علیکم میرا نام ممنا ہے اور میں اپنا آپ کو اپریسیٹ کرنے کے لئے اچھا سا تیار ہوتی ہوں اور اپنی دوستوں کے ساتھ ٹائم سپنڈ کرتی ہوں اور میں جم جاتی ہوں اپنے می ٹائم میں اور میں ارام سے اپنا ٹائم لے کر چائے کا کپ انجائے کرتی ہوں نفسیات میرا ایک فیورٹ ٹاپک ہے وہ میں پڑھتی ہوں یا کوئی ڈاکیمنٹری دیکھتی ہوں یا پھر میں پھر لکھتی ہوں جو کچھ میں نے سمجھا ہے جو کچھ میں نے اپنے بچوں کو اور اپنے آپ کو سمجھا ہے تو وہ میں لکھتی ہوں تو یہ میرا می ٹائم بھی ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے I have become a more emotionally stable person over the years thank you appreciation کا ایک اور طریقہ میری بھانجی نے میری حوصلہ افزائی کے لیے میرے گھر میں یہ پھول ڈلیور کروائے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ایک چھوٹا سا پیغام یہ دیکھنے میں چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس پیغام نے میرے جگ کو اس قدر بھر دیا ہے کہ ایک دن تو کیا کئی روز اسی میں ہی گزر جائیں گے میں اپنے می ٹائم میں اپنی پسند کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا فوڈ مساجر استعمال کرتی ہوں یہ مجھے بہت پسند ہے اور میری ایک دوست نے مجھے چائے کا ایک گفت کیا تھا جو مجھے بہت پسند ہے تو میں اس میں اپنے می ٹائم کے لیے چائے بھی تھی کچھ اور تجاویز می ٹائم کے حوالے سے اچھی کتابوں کا مطالعہ بلکہ تمہارے پاس اپنی لائیوری ضرور ہونی چاہیے فارغ وقت میں کاسم علی شاہ یا اپنی پسند کے کسی سپیکر کو سننا نماز is the best می ٹائم اور اس کے علاوہ لوگوں کی زندگیوں پر مشتمل سچی کہانیاں اور اس پر فلمیں اور موویز بن چکی ہیں جو اخلاقی سبق رکھتی ہیں کچھ گیمیں کھیل لو کچھ ہابیز آرٹ اور کرافٹ گھر والوں کو یا دوستوں کو فون کر لینا یا اس کے علاوہ تمہارے پاس اپنے بھی کچھ آئیڈیاز ہوں گے کیا کہا تمہیں ٹائم نہیں ملتا اپنے لیے تو پھر اس بات کے جواب میں میں تمہیں چھوٹی سی کہانی سناؤں گی جس کا سٹیفن آر کوبے نے اپنی ایک کتاب میں ذکر کیا seven habits of highly effective people کوئی شخص اپنے گھر کے سامنے درخت کاٹ رہا تھا اس کا پڑوسی صبح نکلا تو اس نے اسے درخت کاٹتے دیکھا لیکن جب وہ شام کو واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص ابھی تک درخت کاٹنے میں مصروف ہے تو اس نے پوچھا کہ تم درخت کیوں نہیں کاٹ پائے تو اس نے جواب دیا کہ میری آری تیز نہیں ہے تو اس شخص نے اسے کہا تم اپنی آری کیوں نہیں تیز کر لیتے تو درخت کاٹنے والا شخص بولا کہ میرے پاس آری تیز کرنے کا وقت نہیں ہے تو اب انتہا تمہارا ہے موسیقی